معمول کے ساتھ جم میں گھنٹوں کی ورزش کے نتیجے میں واسو ملہوترہ نے مسٹر ادھمپور باڈی بیلڈنگ چیمپینشپ کا خطاب جیت لیا ہے جس کا انعقاد ظلے میں پہلی بار ہوا تھا جمہو کشمیر اسٹیٹ اسپورٹس کانسل کے اشتراک سے باڈی بیلڈنگ اسوسیائشن آف جمہو کشمیر کی طرف سے منقضہ اس چیمپینشپ میں تسلیم شدہ مختلف قلب اور جیمز سے مجموعی طور پر چھوالیس باڈی بیلڈروں نے حصہ لیا تھا اس چیمپینشپ کا مقصد تھا منشاعت سے دور اور صحت مند رہیے واسو کمان نہ ہے کہ نوجوانوں کو کھیل کی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور منشاعت کی لانت سے دور رہنا چاہیے جمہو کشمیر نے دوسرے میدان کی طرف باڈی بیلڈنگ کے میدان میں بھی کئی چیمپینز تیار کیے ہیں جنہوں نے ناصف ریاستی سطح پر بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہ منوایا ہے میں بس ہی سب کو یہی ایک سجیشن یا بھائی کی طرف بھائی کی طور سے یہی سب کو یہی بولنا چاہوں گا کہ ڈرگ سے دور رہو کیونکہ بہت آسان کام ہے ڈرگ سے لینا اور پورت نشے میں رہنا کوئی محنت کر کے آج کی دیر میں کوئی محنت کر کے راجی نہیں ہے غلط لاستے پر نہ جائیں جو بھی آپ کا ہے جو جتنے انرجی آپ وہاں پر دے رہے ہو جو نیگٹیو میں آپ لے رہے ہو اس کو ایک پوزیٹیو جگہ پر لاکے اسی انرجی کو یوز کرو اپنی اپنی بھائی کی طرف اسے اس انرجی کو یوز کرو اس کا ہم آپ کو اندازہ نہیں بتا سکتے کہ ہم کتنے خوش ہیں یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے جو ایونٹ ہوئے جو بھائی بلڈنگ کا اور جو ہمارا بھائی ہے واسو منوترہ جو مستر ادنپور بن ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور یہ ہمارے سب بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے ادنپور جو واسی ہیں جمہو کشمیل سٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک نشان بنا ہوا ہے ایک پرتیق بنا ہوا ہے اچھی چیز کا پوزیٹیو چیز کا تحمل اور عظم سے لبریز واسو بھی بین الاقوام استطاع کے بارڈی بلڈر چیمپیون کے فیرست میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں اس سے پہلے واسو نے مسٹر پنجاب اور مسٹر ہمارچل کے ٹائٹل جیتے ہیں اور اب وہ مسٹر انڈیا اور مسٹر ایشیا جیسے بڑے مواقع کے منتظر ہیں واسو کی طرح ریاست میں ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو بہت بہت صلاحیت اور باڈی بلڈنگ کے میدان میں آگے آنا چاہتے ہیں ضرورت ہے ان کو مناسب پلیٹ فارم فراہم کرنے کی مسٹر ادنپور جیسے مقابلے سے تقریب پا کر ریاست کے نوجوان نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع تلاش کریں گے بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی ریاست اور ملک کا نام روشن کریں گے